موسم ویبھاک کے پورو انمان کے رسار پردیش کے انچائی والے علاقوں میں بارش اور میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کی سمبھاو نائے جتائی رہی تھی جس کے سطح میں منڈی میں صبح سے ہی آسمان میں گھنے بادل چھائے رہے اور دوپہرباد رنجم بارش جائی رہی منڈی میں بھی صبح سے ہی آسمان میں گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگوں کو آشا تھے کہ کافی بارش ہوگی جس سے موسم میں بھی پریورتن آئے گا اور سکھے جیسی ستھیتی سے رہت ملے گی دوپہر کے بعد گھنے بادل خلقی بارش کے روپ میں برسے اور رمچھم بارش پورے واتاورن میں تاجگی کا احساس ہوا وہی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس خلقی بارش سے کسانوں کو تھوڑی رہت ملی ہے اور کسان گیہو پیاج لحسن و مٹر کی فصلوں کے لیے بارش کو اچھا مان رہے ہیں لمبے عرصے کے بعد اندر دیوتا نے آج جو ہے وہ مہربانی کی ہے اور پیاسی دھرتی کی پیاس بجھانے کے لیے آج میہگ جو ہے وہ گرز رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں ان میہگوں کے گرزنے اور برسنے سے جہاں ایک طرف جو گیہوں کی فصل ہے وہ تقریب تقریبن چتر اسی فستی جو ہے وہ سماپت ہو چکی ہے لیکن اس بارش کی بجھانے سے اس میں ایک نئی سنجیبنی آئے گی اور امید ہے کہ کم سے کم کسانوں کو اب تیس سے چاریس پیسٹی فصل جو ہے وہ جرور ہوگی اس بارش سے اور یہی نئی اس گہوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پیاج ہے لسون ہے اور انیا جو مٹر ہے وہ ساری فصلیں جو سوک رہی تھی لیکن اس برسہ سے جو ہے انہیں نئی ایک سنجیبنی ملی ہے برتمان میں جو سردی کا جو موسم اس بار گیا سردی کے موسم میں بارش ہو ہی نہیں برف دیکھنے کو نہیں ملا لیکن یہ جو بارش ہو رہی ہے اس سے جو ہے ایک جو سوکھے کی ستیتی جو ہے وہ سماپت ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو ہے پرتیک جیب دھرتی کا جو پرتیک جیب ہے وہ اس کو جو ہے وہ سانتمنہ ملی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار بارش بہت کم ہوئی ہے اور بارش کے کم ہونے سے گرمی کے دنوں میں پانی کی سمسیاں ہو سکتی ہے اس لئے اچھی بارش کا ہونا بہت آوشک ہے تاکہ پراکرتک جلستروت ریچارج ہو سکیں تاکہ گرمیوں کے دنوں میں پانی کی سمسیاں نہ ہو سکیں تاکہ گرمیوں کے دنوں میں پانی کی بڑی دکت آئے گی